بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایکسٹرنل ابلیک ہے انٹرنل ابلیک ہے اس طرح جا جا کے آخر میں ہم آرگن تک پہنچتے ہیں لیکن کوششن اس میں یہ ہے جو سکارپا فیشیا ہے یہ کنٹینیو ہوتا ہے پیرینیم کی طرف اس کو کولیس فیشیا کہتے ہیں اور اگر یہ فیشیا سکارپا جناب نیچے جا کر سائی میں چلا جائے تو اس کو ہم فیشیا لاتا کہتے ہیں اس طرح اکارڈنگ تو دے ایریا اس کے اپنے اپنے نام ہے پھر ایکسٹرنل ابلیک مسل کی جو فولڈنگ ہے انٹیریر سپیریر ایلیک سپائن اور فیوبک ٹیوبرکل کے درمیان اس کو ہم انگوینل لیگامنٹ کہتے ہیں جس کا دوسرا نام ہے پوپارٹ لیگامنٹ ٹھیک ہے نو کوششن یہ ہے کہ اس لیگامنٹ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر اس کے اوپر ہرنیا ہو جائے انگوینل ہرنیاز ہے اگر اس کے نیچے ہے تو اس کو ہم فیمورل ہرنیاز کہتے ہیں لیکن موسٹ کامن ہرنیاز آر انگوینل ہرنیاز لیکن فیمیل کے اندر موسٹ کامن کونسی ہے فیمورل ہرنیاز ہیں دوسری بات یہ ہے ایک ہوتے میڈ پوائنٹ آف انگوینل لیگامنٹ اور ایک کو ہم میڈ انگوینل پوائنٹ کہتے تھے اگر اس آئی اس سے لے کے پیوبک ٹیوبرکل کے درمیان والا پوائنٹ ہم لے لے اس کو ہم میڈ پوائنٹ آف انگوینل لیگامنٹ کہتے ہیں اور اس کے اوپر جو ایمپورنٹ لینڈ مارک ہے لیکن اس فیمورل نرف وہ کیا ہے فیمورل نرف اور میڈ پوائنٹ آف انگوینل لیگامنٹ میڈ انگوینل پوائنٹ اس پہ جو ایمپورنٹ لینڈ مارک ہے وہ فیمورل آرٹری ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ انگوینل کنال یہ ایک کنال ہے جو انگوینل لیگامنٹ کے اوپر پڑا ہے اس کا جناب جو لینڈ ہے وہ فور سنٹی میٹر ہے oblique لی پڑا ہے اور یہ جنب سپرفیشل انگوانل رنگ سے لے کے دیپ انگوانل رنگ تک ہیں سپرفیشل انگوانل رنگ کہاں پہ ہے ایکسٹرنل oblique muscle ہے اور جو دیپ انگوانل رنگ ہے اٹس پرزنٹ اندہ فیشیا ٹرانسورسیلس اس کی بونڈری آپ لوگ کونی چاہیے انٹیر والز آف دس کینال اس فارم بائی ایکسٹرنل oblique muscle جو پوسٹیر وال ہے اس فارم بائی فیشیا ٹرانسورسیلس اس کا جو روپ ہے روپ اپر پارٹ ہے اور اس کا جو بیس یا فلور ہے ہم نے یہ پڑا تھا نا پھر اس میں جو موسٹ ایمپورنٹ پوائنٹ ہے کہ اس انگوانل کے نال کے اندر سے کون کون سے چیزیں پاس ہو سکتی ہے تو میل کے اندر سپرمیٹک کارڈ اور ایلیو انگوانل نرف فیمل کے اندر راؤنڈ لگمنٹ اور ایلیو انگوانل نرف ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس انگوانل ایریا کے بیس پہ آج کا جو ٹاپک ہے that is most likely we will discuss about hernias what is meant by hernias اور اس کے جو related MCQs question ہے اس کو discuss کریں گے hernia کا مطلب یہ ہے it is the misplacement or protrusion of an organ or part of the organ from its normal position ٹھیک ہے miss positioning miss placement miss placement or protrusion کہ سکتے ہیں کہ نہیں protrusion of an organ or part of an organ from its anatomical position from its anatomical position اس کا مطلب یہ ہے کہ hernia کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورا کا پورا organ اپنی place سے misplaced ہو جائے اس میں پورا organ بھی misplaced ہو سکتا ہے اور part of the organ بھی misplaced ہو سکتی ہے دیکھیں اگر میں آپ لوگوں کو ایک clear cut example بتاؤ کہ this is for example one of the organ کوئی بھی آپ لوگ organ لے لے جس کا یہ اپنا ایک normal place ہے anatomical mean normal place anatomical place کا مطلب کیا ہوتا ہے normal place اگر for example یہ organ اس طرح پورا کا پورا یہاں تک آ جائے تو misplaced ہو گیا کہ نہیں یہ بھی ہرنیا ہے اور اگر یہ organ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کا کوئی part تھوڑا سا جو ہے باہر کی طرف آئے ہے تو پھر بھی کیا ہے ہرنیا ہے تو ہرنیا کا مطلب یہ ہے یا organ کا ایک حصہ یا پورا کا پورا organ اپنے normal place کے کیا ہو جائے misplaced ہو جائے تو اس کم کیا کہتے ہیں ہرنیا کہتے ہیں depending upon the areas ہرنیا کے مختلف types ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر for example اس abdomen کی lower part میں یہاں پہ کوئی bulge وغیرہ آ جائے inguinal area کے اندر اس کو ہم کون سا ہرنیا کہتے ہیں inguinal hernia inguinal hernia these are the hernia that is usually seen in growing area اس لئے اس کو ہم growing hernia بھی کہتے ہیں inguinal area مطلب lower abdomen کے حصے کو ہم کیا کہتے ہیں inguinal area اس کے اندر کوئی بھی bulge اگر ہمیں ملے تو اس کو ہم جام کیا کہتے ہیں inguinal hernia کہتے ہیں the next hernia is femoral hernia next کیا ہو سکتے ہیں femoral hernia یہ inguinal ligament کے نیچے ہوگا inguinal hernia are the hernia which lies above inguinal ligament اور femoral hernia کہاں پہ ہوتے ہیں below inguinal ligament ٹھیک ہے اوکے اس abdomen کی جو center ہے abdomen کا جو center part ہے اس کے جو center میں بلکل depression ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں embilicus اس embilicus کے true اگر کوئی part باہر نکلے اس کو ہم کہتے ہیں embilical hernia اس کو ہم کیا کہتے ہیں embilical hernia embilical یا embilical hernia یہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جناب depending upon the area example یہاں پہ ایک depression ہے embilicus ہے اس سے اگر کوئی part باہر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں embilical hernia کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کوئی part of the stomach stomach is the stomach is the abdomen content یہ کہاں پہ ہے abdomen میں ہے ہم کہتے ہیں کہ اوپر chest cavity ہے نیچے کیا ہے abdomen cavity ہے chest اور abdomen کے درمیان جو separating structure ہے that is called diaphragm کبھی کبھار جو stomach ہے ادھر دیکھیں for example یہ chest ہے اوپر chest ہے تو chest کے نیچے کیا ہے abdomen ہے اور اس abdomen اور chest کو سپریٹ کون رکھتا ہے answer is diaphragm diaphragm is the structure which is a cheap respiratory muscle which will separate chest cavity from abdomen cavity now stomach is the part of abdominal cavity کبھی کبھار stomach کا یہ part اوپر چلا جاتا ہے کس cavity میں chest cavity میں if the part of the stomach from abdominal cavity is reaching toward the chest cavity یہ بھی misplacement ہو گئی ایسے ہرنیا کو ہم hiatal ہرنیا کہتے ہیں hiatal ہرنیا یہ سارے ہرنیا ہم discuss کریں in much more detail in step 2 where we will study surgery یہ surgery کا most important topics ہے اور اس کو ہم وہاں پہ discuss کریں مزید لیکن points یہ یاد رکھے کہ for example کہ یہ ہمارے پاس چار next point کی طرح پاتے کبھی کبھر ہم surgery کرتے ہے تو surgery جہاں پہ ہم cut لگاتے ہے اس cut کو ہم دوبارہ کیا کرتے سوچر کر دیتے ہے اس کو ہم stitch کر دیتے ہے تو surgery کرنے کے بعد وہ stitches کچھ دنوں تک بہت زیادہ ہوتے ہے weak ہوتے ہے کیونکہ stitches جو نے جگہ کو کیا کیا ہے stitch کیا ہے تو surgery کے بعد کف کے chances کیا ہوتے زیادہ اس لیے کسی بھی major surgery کے بعد ہم patient کو کف سیرف بھی دیتے ہے تاکہ patient کو کف نہ لگے کیونکہ اگر یہ بار بار کانسی کرے گا کف کرے گا اس کی intra abdominal pressure کیا بڑھ جائے گی اور اس incision کی سائٹ سے اندر اگر pressure بڑھ جائے تو کوئی بھی part یا آرگن اس incision سائٹ سے باہر آسکتا ہے کہ نہیں تو اگر ہم surgery کرے اور وہاں پہ ہم stitches کرے اور اس stitches سے کوئی part باہر کی طرح پا جائے that is called incisional hernia اس hernias depending upon the areas we have different types inguanal hernias femoral hernias amulacal hernias hiatal hernias and incisional hernias those hernias which is right seen after the surgery at the point of suture or stitch that is called incisional hernia incision کے سائٹ پہ ہم ملتا ہے لیکن mcq اگر step 1 میں آ جائے ان سب میں سے the most common hernia that is usually seen in all the people answer is inguanal hernia this is the most common type of hernias in all groin hernia a most common type here groin area so groin area so inguan hernia 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 causes their hernia as classified to of direct hernia and of direct hernia hernia this hernia is classified into two types ٹھیک ہے ہم کیا کہتے ہیں indirect inguinal hernia ان میں سے ایک question ضرور آئے گا پیپر میں ٹھیک ہے آپ لوگ direct اور indirect inguinal hernia کے بارے میں یاد رکھیں because this type of question they will commonly ask in the exam ٹھیک ہے اگر فار اگزمپل ہم اس طرح کرے دیکھیں یہ سب سے باہر والا مسل اگر آپ لوگ لے لیں اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں سب سے باہر والا مسل that is external oblique muscles اس کے بعد اگر ہم مسل لے لیں that will be internal oblique muscles اس کے بعد very good transversus abdominus دیکھیں انرٹمی میں آپ لوگ کو یہ نام کل بہت ڈیفکلٹ ہے لیکن جب یہ بار بار repeat ہوں گے نا it will make easy آخر میں جناب ایک fascia ہوتا ہے that is called fascia transversalus اس طرح ہے نا یہ چار چیزیں تو آپ لوگوں نے رٹنے ہیں اور انشاءاللہ اب آپ لوگ second class میں اتنے ہو چکے ہیں جو آپ لوگ کو اس کا نام آ سکتے ہیں so external oblique muscle پھر internal oblique muscle پھر transversus abdominus پھر fascia transversalus جا میں دیکھیں نین تو نہیں آ رہی نین تو نہیں آ رہی اوکے ادھر دیکھیں اس external oblique muscle کے اوپر ہمیں ایک defect نظر آ دا تھا ہمیں ایک hole نظر آ دا تھا that is called what superficial inguinal ring اس کے اندر ایک ring ہوتا ہے that is called میں نے کل وہ paper پہ سمجھایا تھا کہ نہیں superficial inguinal ring اور یہاں پہ ایک اور ring ہے which is present in fascia transversalus it is called deep inguinal ring superficial inguinal ring is a hole which is present in external oblique muscle deep inguinal ring is a hole which is present in fascia transversalus اس طرح ہے اب دیکھیں ان دونوں کو اگر ہم ملائے کیونکہ ان دونوں کا تو آرکنگ فائبر ہے نا اس طرح اگر ان دونوں کو ہم اس طرح ملائے تو یہ 4 سنٹی میٹر کا ایک لانگ inguinal کیا بنتا ہے کنال جس کا انگوانل کنال اس کو ہم کہتے ہیں انگوانل کنال اور اس کنال کے اندر کون سے چیز جاتی ہے میل میں spermatic card اور spermatic card کے اندر جو بھی چیزیں ہوگی اندر وہ بھی ہم پڑھیں گے وہ سکروٹم میں جاتی ہے کہاں پہ جاتی ہے سکروٹم تو میل میں انگوانل کنال یہاں سے نیچے کہاں پہ جاتی ہے سکروٹم میں جاتی ہے اب ادھر دیکھیں کہ ہاں اگر فارئزمپل اگر فارئزمپل یہاں پہ کوئی کانٹینڈ ہے یہ کانٹینڈ ہے فارئزمپل کوئی آرگن ہے یا پیس اف یا پارٹ اف آرگن ہے اگر یہ اس کا نارمل پلیس ہے سارے دیکھیں اگر یہ آرگن اس رنگ سے انٹر ہو جائے اس پہ اوپر سے پریشر بڑھ جائے اور اس پریشر بڑھنے کی وجہ سے یہ اس رنگ سے انٹر ہو جائے اور اس کنال کے ذریعے دوسرے رنگ سے چلا جائے واپس باہر نکلے اور سکروٹم میں چلا جائے اس کی وجہ سے سکروٹر سویلنگ ہو جائے تو یہ ہرنیا ہے کہ نہیں ایک یہ ہرنیا ہے یہ وہ ہرنیا ہے جس میں آرگن توڑاوٹ دا ہول انگوانل کنال سفر کرے پاس کر سکے بات سمجھا گئی کہ نہیں ایک رنگ سے انٹر کرے اور دوسرے رنگ سے آؤٹ کرے بات کلیر ہے now question یہ ہے کہ اگر فار اگزمپل ہم ایسا کرے کہ اگر ادھر دیکھیں فار اگزمپل اگر ایک بندہ ہے اس میں یہ وال یہ مسل وہ ویک ہو چکے ہیں مسل کیا ہے ویک ہو چکے ہیں اور یہ آرگن اس مسل پہ فورس لگاتا رہے فورس لگاتا رہے اور اس مسل کو کیا کرے رپچر کرے اور پھر یہاں پہ جناب ایک رنگ کے ذریعے باہر نکلے دیکھرنی آئے ہیں ان دونوں میں صرف فرق یہ ہے کہ ایک کیس میں جو کانٹینڈ ہے یا آرگن وہ پورے کنال سے ہوتے ہوئے باہر نکلے گا اور ایک میں مسل رپچر ہو کر دوسرے سائٹ کے کنال سے باہر نکلے گا ایسا انگوانل ہرنیا جس میں کانٹینڈ یا کوئی بھی آرگن کنال کے ذریعے پاس ہو کر سپروٹم میں جا سکے اس کو ہم انڈاریک انگوانل ہرنیاز کہتے ہیں اور ایسا ہرنیا جس میں مسل رپچر ہو کر ہرنیا ہو جائے تو اس کو ہم ڈاریک انگوانل ہرنیا کہتے ہیں دہاں پہلے کہ in this hernia the herniated part is passes through passes through inguinal canal اس طرح ہے نا یہ وہ hernia ہے جس میں herniated part کس canal کے ذریعے پاس ہوگا inguinal canal but here there is rupture of what rupture of abdominal muscles جاں اس طرح نا abdominal muscles تو ایسا inguinal hernia جس میں herniated part کنال کے ذریعے باہر نکلے تو سوچہ کہیں گے indirect inguinal hernia لیکن ایسا hernia جس میں abdominal muscle rupture ہو کر وہ آرگن باہر نکلے تو اس کو کیا کہتے ہیں direct inguinal hernia پیر ہے ایک ڈیفرنس تو اس میں یہ ہے now question یہ ہے اس طرح دیکھیں the type of inguinal hernia جو کنال سے ہو کے آیا ہو اس لیے یہ کنال سپرمیٹک کاٹ کیری کرتا ہے اور وہ بھی کہا جاتا ہے سپروٹم میں تو اس میں لیکن the herniated part can reach to سپروٹم but here the herniated part cannot reach to سپروٹم اس طرح ہے نا تو اس میں لیکن the herniated herniated part can reach to سپروٹم اور اس میں cannot reach to سپروٹم اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو سپروٹم میں ہوگا اس میں سپروٹم سے اوپر اوپر سپروٹم ہوگا بات سمجھا گئی کہ نہیں مطلب سپروٹم سے اوپر اوپر اس میں سپروٹم ہوگا اور ہر وہ hernia جس میں کوئی بھی part اس کنال سے ہو کے آیا ہو وہ direct اس میں چلا جائے گا سپروٹم میں چلا جائے گا next point یہ ہے this is most common type of inguinal hernia this is less common ہے پانچ ان پانچوں میں سے the most common type of hernia is a inguinal hernia لیکن inguinal hernia کے فردر کتنے types ہے دو indirect indirect direct ان دونوں میں سے most common کیا ہے indirect hernia ہے clear ہے اب مجھے بتائے بچوں میں کون سے زیادہ ہوگا اور بڑوں میں شبست اس میں فیشیر ٹرانسور سیلس کا رپچر ہونا ضروری ہے کہ نہیں اس میں رپچر کا ہونا ضروری ہے اور ابڈامیل مسل کو رپچر تب ہوگا جب وہ مسل become very weak اور جو لوگ بہت old age کے ہوتے ہیں ساٹھ ستر سال کے کنال ہر ٹائم کھلا ہوتا ہے یہ پوائنٹ سمجھا گئی کہ نہیں اس میں لیکے commonly seen in young people commonly seen in commonly seen in younger people اور اس میں کیا لکھنا ہے older people میں اس طرح نجام یہ older people میں بہت کامن ہے ایک پوائنٹ تو اس میں یہ ہے سب سے important point جو exam point of you کے ساتھ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا وہ یہ ہے یہاں پہ ایک آرٹری ہوتی ہے نیچے اس انگوینل ایریا میں آپ ایک بات سمجھ لیں کوشش کریں اگر یہ باڈی کا میڈ لائن ہے اگر یہ دو چیزیں پڑی ہے اس طرح یہ والا اس میڈ لائن کو بہت نزدیک ہے اور یہ والا میڈ لائن سے آوے ہے ہر وہ چیز جو میڈ لائن کی طرف زیادہ نزدیک ہو اس کو ہم میڈ کہتے ہے میڈ کا مطلب یہ ہے اور ہر وہ چیز جو میڈ پوائن سے آوے ہے اس کو ہم لائٹر کہتے ہیں جب کوئی انگوینل ہرنیا کا پیشنٹ آتا ہے اور اس کا جو ہرنی پارٹ ہے اس کا ہم ریلیشن ایک آرٹری کے ساتھ دیکھتے ہے کہ آیا جو پارٹ ہرنی ہو چکا ہے وہ اس آرٹری کا میڈیل پڑا ہے یا لائٹر پڑا ہے کون سی آرٹری انفیری اپیگیس ٹھیک آرٹری یاد رکھ ایم سی کیوز میں اگر سرجن نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ جو ہرنی پارٹ ہے وہ انفیری اپیگیس ٹھیک آرٹری سے آوے ہے دور ہے اس کا ملحب لیٹرل ہے اگر ہرنی اپیگیس ٹھیک آرٹری یہ کونسہ ہے اور اگر ہرنی پارٹ اس انفیری اپیگیس ٹھیک آرٹری کے ساتھ ہو میڈیل ہو یہاں پہ جو میرے خیال میں اناٹمی کے اندر ایم سی کیو ہے وہ یہ ہے اس میلے کہ it is میڈی it is لیٹرل انڈاری کیا ہے لیٹرل ٹو ویچ آرٹری انفیری ہاں جی اپی گیس ٹھیک آرٹری اور یہ بھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں توڑی دیر میں اس کا کلینیکل ایمپورٹنس کیوں بہت ایمپورٹنس ہے اور پیپر میں آ جاتا ہے وہ بتاتا ہو it is میڈی میڈی ٹو انفیری اپی گیس ٹھیک آرٹری محسوس سمجھ رہی کہ نہیں اوکے اب ادھر دیکھ ہاں اس میں ایک ٹوڑا سٹھ میں آپ لوگ اور مزید بتاتا چلو تا کلیر ہو جائے اگر فار اگزمپل ہم اس پوائنٹ کو دیکھتے ہے نا نیچے ہے اوپر ہے نیچے ہے لیکن اگر سٹمک کو ہم سوچ ہے تو سٹمک اس پرزنٹ ایمپر پارٹ آف دامن اپی گیس ٹریک آرٹری سپلائی دو سٹمک پیپر یہ ہے کہ پیپر میں سپیر سپیر کے انفیری سپیر نا کوششن جہن میں آتا ہے کہ یہ نیچے بات ہے تو فیمور آرٹری کے ساتھ آئے گی نا لیکن اس طرح نہیں یہ انفیر اپی اس آرٹری اب لوگ کو ایک آسان بات بتا چلو اوپر یہاں پہ ایک آرٹری ہے اس کو کہتے ہے انٹرنل thoracic آرٹری اس کیا کہتے ہے انٹرنل لیکن نہیں ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن just remember انٹرنل thoracic آرٹری اس آرٹری سے اس طرح ایک برانچ نکلتی ہے اور this آرٹری is going toward the abdomen downward this is called superior epigastric آرٹری یہ کون سا آرٹری ہے superior abigastric آرٹری is a branch of internal thoracic آرٹری اس abdomen کے اندر جو major ایوٹا ہے نا major that is called abdominal ایوٹا اگر یہ abdominal ایوٹا ہے it is divided at the terminal end into common iliac آرٹری اس سے کیا بنتی ہے common یہ تو پتہ ہے نا common iliac آرٹری اور یہ common iliac آرٹری پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے internal iliac آرٹری اور external iliac آرٹری یہ بات سمجھ جا گئی کہ نہیں abdominal iota is terminated into two common iliac arteries اور پھر یہاں سے common iliac arteries on both سائٹ کیونکہ lower limb میں جائے گی دونوں سائٹ پہ اس میں بھی اور اس میں دو دو بن جاتے ہے external iliac and of internal is external iliac artery کا جناب اس طرح ایک branch ہوتا ہے and this external iliac artery branch is called inferior epigastric artery یہ یاد رکھے inferior epigastric artery is the branch of external iliac artery which is the branch of common iliac artery which is further the branch of abdominal iota now question یہ ہے جہاں میٹ کے اندر ایک مسئل ہوتا تھا کل ہم نے پڑھ ریکٹس abdominus اور اس ریکٹس abdominus کے ایس کیا تھا ریکٹس شیٹ تھا اس شیٹ کے اندر یہ superior epigastric artery اوپر سے نیچے کی طرف آنا شروع کر دیتی ہے اور یہ دونوں آپس میں اریکٹس شیٹ کے اندر مل بار hematoma بن جاتا ہے which can cause acute intense abdominal pain that is bleed either from superior epigastric artery or inferior epigastric artery question یہ ہے کہ inferior epigastric artery will ascend out but it is the branch of external iliac artery which starts from the lower part of the abdomen بات سمجھا گئی کہ نہیں ویسے اگر ہم یہ نا پڑتے اس طرح ذہن تو یہ ہے کہ گیس ٹک کا مستحط یا پہ انگوانل area تو ادھر ہے مطلب اس طرح رٹے سے نہیں ہوتا آپ لوگوں نے یاد رکھ رکھنا ہے کہ اگر ہم ڈائریک انگوانل ہر نیا کو انڈ ڈائریک سے differentiate کریں گے کسی بھی artery کی landmark سے that should be considered as inferior epigast recovery clear ہے اب ادھر دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ جو company ڈائریک ڈائریک تر وہ company تب چلائیں گے جب وہ جھوٹ نہیں بولیں گے ہم کہتے ہیں کہ ڈائریک مطلب کہ managing ڈائریک never lie وہ جھوٹ نہیں بولتا تو دیکھیں یہ سنٹنس تو یاد رکھ سکھو گے نا ڈائریک don't lie ڈائریک ڈائریک اگر فار اگر انفیریر epigastric آرٹری یہ تو آپ لوگ کو پاتا ہوگا نا اگر ہم ہر نیرٹ پارٹ کو دیکھ اور انفیریر epigastric آرٹری کی کی پڑی ہو میڈیل اس کا مطلب that should be ڈائریک ہرنیا وہ کیا ہے وہ ڈائریک ہرنیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریک اندر ایم میڈیل should be ڈائریک انگوان ہرنیا اب ادھر آجائے اگر یہ don't skip کرے lie کی طرف آجائے اگر وہ ہر نیرٹ پارٹ اس انفیریر epigastric آرٹری کی کی پڑی ہو لیٹ پڑی ہو that should be indirect انگوان ہرنیا یہ ہم س آتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر میں بتاتا چلو کہ ڈائریک انڈار ہرنیا we can differentiate by taking which arter tubulin mark inferior epigastric آرٹری اگر کوئی ہر نیرٹ پارٹ اس آرٹری کی میڈیل پڑا ہو وہ کون ہمارے پاس commonly جو main points ہے یہ اس پورے جناب پورے anatomy کے بک میں اگر آپ لوگ کو میں بتاتا چلو کہ بھائی کون کون سے point اس کے اندر کامل آ سکتے ہے تو آپ لوگ اس کے اندر خود دیکھیں یہ اوپر انگوان ہر نیاز ہے اس کے اندر انڈار ہے دیکھ کیا ہے ڈائرک ہے اس پورے کے پورے میں انڈار کے اندر سب سے زیادہ جو ان لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہے لائٹرل تو انفیرر اپیگیسٹک آٹری اور دی میین میڈیل انفیرر اپیگیسٹک آٹری اس کا ملضب یہ ہے جو ہائی لائٹ پوائنٹ ہے نا وہ کوسٹن کے اندر بھی آ جاتے ہے تو اب لوگ نے صرف یہ چیز یاد رکھ ہے ہرنیا کی جناب پھر آگے ہم دیکھیں سرجری میں بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ہرنیا کی انویسٹیگیشن کیا ہے ہرنیا اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ یہاں پہ انٹومی کے اندر نہیں ہے ریپی ہرنیا ریپی کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹ باہر نکلا ہے اپنی پوزیشن سے باہر نکلا ہے اس کو ہم دوبارہ کیا کر دیتے ہیں واپس بجوا دیتے ہیں اس کو ہرنیا ریپی کہتے ہیں پلیر ہے اب آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جہاں پہ مجھے جو کامان کوششن آتا ہے اگر دو سال کا بچہ ہے یا تین سال کا بچہ ہے اور جناب وہ اپنے پیرنٹس لے کے آیا ہے سکروٹل سویلنگ کے ساتھ سکروٹل سویلنگ سکروٹل سویلنگ میں تو ہرنیا جو کس سے نکلا ہو کنال سے اور کنال سے آیا ہوا ہرنیا پارٹ ہرنیا اور انڈاریک ینگ لوگوں میں زیادہ کامن ہے دو تین سال کے بچے میں اگر ہرنیا ہو انڈاریک ساٹھ ستر سال کا اگر ایک جناب بوڑا بندہ ہے اس نے کوئی اس طرح وزن اٹھایا ہو اس کی وجہ سے اگر اس کی بل جایا ہو نا داریک انڈاریک انڈاریک ہرنیا ہرنیا کے بات ہم ان لوگ کو کہتے کہ آپ لوگ وزن نہ اٹھائے زیادہ کوشش کرے کہ میکسیمم وزن اٹھانے سے گریز کرے نیکس ٹور لیکے سپرمیٹک کارڈ یہ ہرنیا کی اوپر بہت سر اور بھی سیکیو دے لیکن اب وہ آپ لوگ کا لیول نہیں ہے اس میں دیپ سرجری نیکس لیکے سپرمیٹک کارڈ یہ سپرمیٹک کارڈ کہاں سے گزرتا ہے جی انگوانل کنال سے اب لوگ انگوانل کنال میں دیکھ تو میل کے اندر ایک کنٹین کیا ہے سپرمیٹک کارڈ سپرمیٹک کارڈ کارڈ جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ اٹھ اٹھ کارڈ کارڈ ایک چیز نہیں ہے یہ بہت چیز ہوتی کیا ہے کارکشن ہے کارکشن آف سٹرکٹر دیٹ پاس سٹرو انگوانل کنال دیٹ پاس سٹرو آف کارکشن آف سٹرکٹر سپرمیٹک کارڈ ایک چیز سے بنی ہے یا ملٹیپل ملٹیپل کارکشن آف سٹرکٹر کہ موسود رو واست کیا گروہنگوانلکنال کہنگوانلکنال 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 تو این، فرمتستی تو اینڈ پرام تیسٹیس تو اینڈ پرام تیسٹیس کا مدلب یہ ہے یہ وہ سٹرکچر ہے سپرمیٹک کارٹ جو انگوانیل کنال سے گزرتی ہے اور کس کی طرف جا رہی ہے تیسٹیس کی طرف تیسٹیس کس سٹرکچر میں پڑی ہے سپرمیٹک کارٹ کے ذریعے کچھ چیز تو کا مدلب ہے کہ تیسٹیس کی طرف جا رہی ہے اور سپرمیٹک کارٹ کے کچھ لوگ ہیں جو تیسٹیس سے واپس کچھ چیزیں لے کے آ رہی ہیں مدلب یہ دیکھیں انگوانیل کنال کا مدلب ایک نالی ہے ایک راستہ ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں دس بارہ لوگ ہیں کلیکشن ہے کچھ لوگ تیسٹیس کچھ چیزیں دے کے جا رہی ہیں تو کچھ چیزیں تیسٹیس سے چیزیں واپس لے کے جا رہی ہیں ان کلیکشن آف افراد یا لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں سپرمیٹک کارٹ کہتے ہیں اب اس میں لے کے کہ سپرمیٹک کارٹ کے اندر کون کون سے لوگ ہوتے ہیں تو لے کے کنٹنٹ کہ سپرمیٹک کارٹ کی کنٹنٹ کیا ہے کنٹنٹ میند کہ سپرمیٹک کارٹ تو کس چیز کی کلیکشن ہے کلیکشن تو ہے لیکن اس میں ہے ہے کون کون سی چیزیں نمبر ون تستیز کو کیا جانا چاہیے شباز its own artery because تستیز need blood that is testicular artery تستیز کو کیا جانا چاہیے testicular artery so spermatic heart کیا اندر ایک content کیا ہے جاہم testicular artery testicular arteries are two in number left and right because of two testes there are two testes so how many testicular artery will be there two left and right اور اگر testicular artery کے ذریعے ادھر دیکھیں ایک چھوٹا سا concept سن لیں یہ testicular artery ہے جناب یہ testes کو for example blood دے رہی ہے testicular artery left side سے بھی آ رہی ہے اور right side سے بھی آ رہی ہے اب ادھر دیکھیں اگر for example اس کو blood ہم دے دے testes کو تو پھر یہ جناب اس سے ہم نے واپس blood لے کی بھی جانی ہے نا that should be deoxygenated blood لے کے اندھر دیکھ یہاں پہ question ہے ادھر پہ testes کے side پہ چھوٹے چھوٹے اس طرح veins ہوتے ہیں بہت veins lot of smaller veins at the level of testes اور یہ چھوٹے چھوٹے veins آپس میں اکٹے ہو کر بعد میں ایک بڑا vein بناتے ہیں جس کو ہم testicular vein کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ testicular artery جب testes کو blood دیں گے تو testes اس blood کو استعمال کر کے جب واپس blood بجوائیں گے تو سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے group of veins میں آئیں گے اور ان group of veins کے بعد veins کس میں جائیں گے testicular vein ان group of veins کو ہم pempeniform venus flexes کہتے ہیں تو یہاں پہلے کہ اس کا جو دوسرا content ہے pempeniform venus flexes ok venus shows veins flexes mean group کہ group of smaller veins at the testicular level starts pempeniform venus flexes اور اس کے بعد میں یہاں سے کیا بن جائیں گے جب main testicular veins تو ایک right side پہ جائے گا اور ایک کو left side پہ جائے گا اس کے اندر testicular vein بھی آتے ہیں پھر testes lymphatic drainage limb کا نام سنائے کے نہیں تو testicular lymphatic whistle اس میں آتے ہیں یا testicular limb whistle یا یہ سارا collection اکٹا ہو کر کیا چیز بنائے گا spermatic card اس کو ہم collection کہتے ہیں اور testes جو ہینا testes testes کے اندر کیا ہوتا ہے کہ there is testes testicular pain بھی ہو سکتا ہے testicular pain کا مندب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ testicular injury سے دوچار ہو جائے اس کو testicular pain ہو سکتی ہے بھی ہو سکتا ہے کیا پڑھا ہوں گا کہ اس کا کام کیا ہے سپرمیٹک card کا ایک content ہے لیکن it is nut supply testes it supply cremasteric muscle وہ ہم آگے پڑھیں گے ٹھیک cremasteric artery اور اس کے اندر جناب ایک nerve لکھے nerve that is known as genito femoral nerve کونسی nerve genito femoral nerve تو یہ almost total کتنی چیزیں ہو گئی سات ان سات چیزوں کی combination کو ان گوانر کنال کے اندر ہم چاہ کہتے ہے pharma کرمیٹک کارڈ کہتے ہے so this collection اب دیکھیں اس میں testicular artery autonomic nerve cremasteric artery یہ testes کی طرف جا رہے ہے اور جو وین ہے وغیرہ لیمپ یہ testes سے واپس آ رہے ہیں ایسا collection structure کی ان گوانر کے اندر جس میں کچھ لوگ جا رہے ہو testes کی طرف اور سے آ رہے ہو اس گروپ یا structure کو collection کو ہم کیا کہیں گے برمیٹک کارڈ لیکن this collection is only seerine male یہ کس میں ہوتا ہے male کیونکہ اس کی replacement پہ female کے اندر round ligament ہوتا ہے جو uterus کو سپورٹ کر دیتا ہے اب question یہ ہے ادھر دیکھیں یہ فار اگزمپل آپ لوگ ایسا imagine کریں فار the easiest way to understand اگر یہ انگوینل کیا ہے کنال ہے اس کنال کے اندر اگر فار اگر فار آرٹری پیمپنی فارم پلیکس پیس 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 آرٹونومک نروی سارا کلیکشن کیا بنتا جا رہے سپرمیٹک کارڈ اس کلیکشن اس گروپ کے ارز گرد اللہ تعالی نے پھر کورنگ بھی کرائی ہے تاکہ کلیکشن خراب نہ ہو جائے سپرمیٹک کارڈ کے ارز گرد کون سی کورنگ ہے کون سی ہے کورنگ سپرمیٹک کارڈ کنسپٹ سمجھا رہی نا کورنگ سپرمیٹک کارڈ کہ سپرمیٹک کارڈ کے ارز گرد ہمارے پاس جو مین کورنگ ہے وہ کون کون سی ہے تو کورنگ سپرمیٹک کارڈ میں لے کے دیر آر تری کنسنٹرک لیر آف فیشیہ دیر آر تری کنسنٹرک لیر آف فیشیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپرمیٹک کارڈ کے ارز سین فیشیہ ہوتے ہے اور یہ سکیوز ہے دی فیشیہ کور سپرمیٹک کارڈ دو فیشیہ آر دیرائیڈ پرام دک اب دومیل مسل ہمین اب دومیل مسل بھی ہے تری ایکس ابل اینترنل ابل اینترنل 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 جو چوتا ہے نا وہ فیشیہ ہے فیشیہ ٹرانس سیلس لیکن مسل ٹوٹل کتنے ہیں تین ہیں ان تین مسل سے تین فیشیہ ڈیرائیو چکے ہیں اور ان تین فیشیہ نے پھر کس چیز کو کور دیا ہے سپرمیٹک کارڈ سپرمیٹک سپرمیٹک کارڈ جس سپرمیٹک 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 انٹیریر ابڈومینل وال کلیر ہے جی کہتے ہیں کہ سپرمیٹک کارڈ کے اردگرد جو کورنگ ہے وہ فیشیاز ہے اور وہ فیشیاز آئے کہاں سے ہے ابڈومینل وال سے آئے ہے ابڈومینل مسل سے آئے ہے تو سب سے پہلے فیشیہ کا نام لے کے ایکسٹرنل سپرمیٹک فیشیہ سب سے پہلے فیشیہ کو ہم چاہ کہیں گے ایکسٹرنل سپرمیٹک اس میں ایک ٹریک ہے وہ آپ لوگ کو سمجھاؤں گا ایکسٹرنل سپرمیٹک فیشیہ سب سے ایکسٹرنل سپرمیٹک فیشیہ is the outermost covering of سپرمیٹک کارڈ which is derived from which muscle external oblique muscle میں نے دیکھے سپرمیٹک کارڈ کے جو اردگرد covering ہے وہ مسل سے یا فیشیہ سے وہ فیشیہ سے لیکن وہ فیشیہ آئے ہیں کہاں سے ابڈومینل مسل سے ابڈومینل مسل بھی تین ہے اس سے آنے والے فیشیہ بھی کیا ہوں گے تین سپرمیٹک کارڈ کے اردگرد total کتنی فیشیہ ہونی چاہیے تری تو اس کا جو باہر والا سب سے باہر والا فیشیہ ہے اس سپرمیٹک کارڈ کا اس کو ایکسٹرنل سپرمیٹک فیشیہ کہتے ہیں اور یہ آئے گا کس مسل سے ایکسٹرنل سپرمیٹک فیشیہ ہے تو آئے گا بھی ایکسٹرنل oblique سے سپرمیٹک کارڈ سپرمیٹک کارڈ اوکے جی یہاں پہ اب کوسٹن ہے ایکسٹرنل سپرمیٹک فیشیا کے بعد جو سیکنڈ فیشیا ہے نا this is ask and exam that is not internal سپرمیٹک فیشیا کیونکہ internal تو سب سے اندر والی کو کہتے ہیں نا کیونکہ فیشیا کتنی ہے ٹوٹل تین ہے اور ابھی تک ہم نے ایک پڑھی ہے تو اس کا میڈل والا آنے میڈل کا نمبر ہے نا تو اس ایکسٹرنل سپرمیٹک فیشیا کے بعد جو سیکنڈ فیشیا ہے that is کریمیسٹرک فیشیا ننامیس کریمیسٹرک سپرمیٹک فیشیا کلیر ہے کہ نہیں this is the فیشیا which lies beneath external سپرمیٹک فیشیا کریمیسٹرک فیشیا کو یہ کہاں سے ڈیرائیو کیا گیا ہوگا شباز کریمیسٹرک فیشیا is derived from internal oblique muscles لیکھو آخر میں سمجھا رہو آسان بناؤں گا اور بھی اور آخر میں جو فیشیا ہے شباز اس کو کیا کہیں گے internal spermatik فیشیا یار یہ کورنگ ضرور آتے ہے spermatik کارٹ کے اور اس میں کریمیسٹرک فیشیا کو آپ لوگ ایم سیکیوز لے کے internal spermatik فیشیا اور یہ کہاں سے آئے گا derived from transversus abdominus اس طرح ہے نا transversus abdominus اب ادھر دیکھیں ہاں بہت آسان ہیں spermatik کارٹ جو ہے نا spermatik کارٹ سب سے پہلت بھی یاد رکھیں spermatik کارٹ is only seen in male 6 spermatik کارٹ is a collection of structure which is passes through inguinal canal to end from the testes spermatik کارٹ کے اندر جو لوگ آتے ہیں نا ان میں سے testicular artery testicular vein اور genetofemoral nerve یہ مین تین چیزیں یاد رکھیں سمجھ آگئی کہ نہیں پھر یاد رکھیں کہ spermatik کارٹ کے اردگر جو covering ہے it is met it is by fascias fascias covered spermatik کارٹ how many fascias are covered spermatik کارٹ 3 وہ fascias ہمارے پاس کہاں سے derive ہوئے ہیں answer is abdominal wall اب ادھر دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ external spermatik fascia come from یہ بات سوچ لیں لیکنہ بن کریں لوگ کہتے ہیں کہ external spermatik fascia come from external oblique تو بہت آسانی سے وہ رٹہ لگاتے ہیں internal spermatik fascia come from internal oblique کہ دیکھیں کہ جس طرح external spermatik fascia external oblique سے ہے internal spermatik fascia کس سے ہوگا internal oblique لیکن اس طرح نہیں ہے internal spermatik fascia come from transversus abdominus اب مجھے بتائیں شابہ آتے ہیں abdominal wall کی طرف تھوڑا سادے سمجھنے کے لئے abdominal wall یا muscle اور fascia of spermatik کارٹ کی طرف مجھے اب بتائیں spermatik کارٹ کے اوپر کتنے fascias ہے تین سب سے باہر والا کیا ہے external spermatik fascia اس کے بعد کیا ہے آجی three spermatik fascia اس کے بالکل آخر میں کیا ہے internal spermatik fascia یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ سیکوینس muscle abdomen کے کیسے آرینج ہے باہر والا کیا ہے external oblique muscle پھر کیا ہے internal oblique muscle اور پھر کیا ہے transversus dominus آپ لوگ رٹہ نہ لگائے آپ لوگ arrangement پہ جائے پہتر دیکھیں جو سب سے باہر والا ہوگا وہ سب سے باہر والے کے ساتھ میچ کرے گا so external spermatik fascia is derived from external oblique تو پھر یہ کیا ہے cremesteric fascia will be derived from internal oblique اور internal spermatik fascia will derived from transversus dominus اس کا یہ question یاد رہیں اگر آپ لوگ کو پتا ہو نا اپنا level پتا ہو اس کو arrange کیسا گیا ہے تو پھر derivation is according to the numbers پہ ہے لیکن سوچ پہ اگر آپ لوگ سوچیں گے نا ویسے سنی سنائی باتوں میں کہ external spermatik fascia external oblique internal ہمیشہ کیا ہوگا internal oblique اس طرح نہیں کیونکہ arrangement is different تو اب لوگ ان spermatik سپروٹم سپروٹم کی ہیڈنگ دے دے یہ کلیر ہے spermatik کارڈ اس کے بعد لکھے what is meant by سپروٹم Anterior Abdominal Wall which contain testes is known as sopratum known as sopratum sopratum is the out pouching present in the lower part of interior abdominal wall which contain testes ٹھیک ہے and testes plus which contain دو چیزیں لے کے epedidymus بتا رہو کے اس کامل لگ کیا ہے and testes یہ دونوں چیزیں لے کے کیونکہ testes کے air gear جو structure ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہے epedidymus epedidymus اور testes یہ دونوں کس چیز کے content ہے scrotum کے content ہے scrotum is nothing but it is the out pouching present in the lower part of interior abdominal wall which contains two things mainly epedidymus and end of testes ٹھیک ہے اب ہم ان دونوں کو بعد میں پڑھیں گے کہ what is meant by epedidymus کیونکہ scrotum کو سمجھنا ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ these two are the content of scrotum لیکن پہرے scrotum کی layers لیکن what are the layers of scrotum layers of scrotum ٹھیک ہے layers of scrotum step 3 میں اس طرح epcps part 1 تک بھی mail کو یہ پوچھ دیں what are the layers of scrotum ٹھیک ہے now question یہ ہے کہ سب سے important بات آپ لوگ یہ لے کے number 1 اس کا جو بہت آسان ہے آپ لوگ لے کے سب سے باہر scrotum کو اگر ہم scrotum کے اگر لیئر بائی لیئر study کرے اور ہم test تک جانا چاہے سب سے پہلے scan آتا ہے سب سے پہلے کیا آئے گا scan 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 پہلے بی پہلے تم سب سے اندر ہے وہ ڈیپ پیشا کو ڈارٹس پیشا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ skin کے بعد there will be ڈارٹس پیشا ڈارٹس پیشا اور اس ڈارٹس پیشا کی وجہ سے it gives the appearance to scrotum wrinkle shape یہ رنکلنگ دیتا ہے scrotum کو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں سے کوئی یہ پوچھے کہ appearance of the scrotum is not smooth it is wrinkled the wrinkledness of the scrotum is due to ڈارٹس پیشا لیکن یہ ڈیپ پیشا ہے کیونکہ superficial پیشا وہ replace ہو چکے ہوتے ہیں اس میں superficial پیشا نہیں ہوتا next دیکھے external spermatic پیشا وہی same external یہ scrotum کی بھی layer ہے external spermatic پیشا فیشا کیونکہ spermatic card سے گزرنا پڑے گا کیونکہ spermatic card کے جس نے بھی structure ہے وہ testis کی طرح پاتے نا اور testis is a content of scrotum تو ہم نے scrotum کی layer میں سے اگر جانا ہے اندر کی طرف تو ہم نے اس کو cross کرنا ہوگا spermatic card ہو کے نہیں external spermatic پیشا کے بعد cremes teric spermatic پیشا اس کے بعد internal spermatic پیشا یہ وہی چین پیشیاز ہے جو کس کو cover کرتے تھے spermatic پیشا کارٹ کو کور کر دیتے ہیں لیئر ہے اب جناب how many layers we discuss up to now five layers پھر اس کے بعد جو لیئر آتا ہے that is known is اس کو ان کے دے جناب تیونی کا وجینے تیونی کا وجینے لس اس مجھا کہتے ہیں تیونی کا وجینے لس ویجینے لس اور آہر میں لے کہ تیونی کا ایل بو جینیا تیونی کا ایل بو جینیا پھر جا کر ہم کدھر تک کون سکیں گے تیسٹیز تک کون سکیں گے ّھیکے تو تیونی کا وجینے لس تیونی کا وجینے لس what is meant by تیونی کا وجینے لس تیونی کا وجینے لس is a cover which surround the testes outermost covering ہے اور اس کے بعد تیونی کا تیونی کا جنیا ہے آپ لوگ اس کا جناب ڈیونی کا مجھا آپ اس سکیں گے مقلب ہے کہ congress کا آپ کو رمیم کھ teste کیونکہ کیونکہ سکر چیزیز ب Practice ہم دائم دائم گنگلیشمان دائم گنگلیشمان is called, 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 it is سب سے بائر والے کیا ہے چین ہے پھر دی میل دارت اس فیشہ ہے ابھی اکسٹرنل سپر میٹک فیشہ ہے سپر میٹک فیشہ کم مرم جانسا اکسٹرنل ابلیگ مسل پیماسٹریک فیشہ کم فرام انٹرنل ابلیگ اور انٹرنل سپر میٹک فیشہ کم فرام پرانس فرسوس ابدومینس جن سنسٹرنل ابلیگ اور اے کئی اور ٹیوین ٹونی کا وے جنے ہیں اور آدھر میں ٹونی کا البوجینیا چلی ہے تجہی پوائنٹ سار رکھ لینے ہیں کہ it is the testism آپ لوگ اس طرح لگ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لگ سکتے ہیں some damn English man called it's the testis so it's اگر آپ لوگ لکھتے سے وہ کنفیون ہاتم ہو جائے گی کیونکہ there is internal spermatics fascia clear ہے so this is the pneumonic how to remember the covering of scrotum جس scrotum کی جناب covering ہے APD APD diamides APD diamus اس کے بارے میں دو پوانٹس لکھے جو question میں آتا ہے APD diamus this is the structure which lies on the posterior side of the testis یہ تو crotum کے اندر testis کے کس سائٹ پہ پڑے ہوتے ہیں posterior سائٹ پہلے تو آپ لوگ یہ دیکھیں یہ چیز کلیر کریں کہ جو testis ہے اور APD diamus ہے یہ دونوں کس چیز کے کنٹنٹ ہے تو crotum کے کنٹنٹ ہے تو پھر testis جناب testis کے پیچھے on the posterior side to the testis the structure lies is called APD diamus اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں APD diamus کے how many parts are there three اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے head of APD diamus body اور tail اگر اس کے تین پارٹ سے تو یہ centimeter wise یا meter wise زیادہ ہوگا کہ کم ہوگا یہ زیادہ ہوگا اب question یہ ہے دیکھیں اب لوگ کو بتائیں کہ انسان کی پوری لنس کتنی ہے کتنا میٹر ہوتا ہے انسان 1.6 1.5 اس طرح ہی ہوتا ہے نا small intestine کتنا میٹر ہے 6 میٹر ہے میٹر کی بات کرو centimeter نہیں small intestine وہ اس طرح اس طرح پڑھائیں اگر اس کو ہم کھولے تو وہ کتنا میٹر بن جاتا ہے 6 اس کا مضلب کے test piece کے پیچھے scrotum میں ایک structure پڑھا ہے اس طرح coil shape میں coil اور اس coil shape structure کو ہم کیا کہتے ہیں epididiamus اس کو اگر ہم uncoil کر کے اس کی لنس چک کریں this epididiamus itself is equal to the length of small intestine it is round about 6 میٹر in length یہ اگر 5 انسانوں کو جو ہے اس طرح کڑا کر کے جو ہے جسنا لنس بانتا ہے na this is the length of epididiamus ٹھیک ہے na ولے کہ it is round about round about کتنا how meter 6 میٹر in length which is round about 20 feet کتنا feet تک ہے 20 feet یاد رکھے ٹھیک ہے اور اس کا function بہت important ہے سب سے important جو آپ لوگ کو paper میں آسکتا ہے وہ ہے functions of epididiamus anyone اگر ٹیسٹی سے سپاوم پیدا ہو بھی جائے ٹیسٹسٹیون ہارمون کہا سے آتے ٹیسٹی سے اگر ٹیسٹی سے سپاوم کی production ہو بھی جائے لیکن اس پاوم کی جو maturation ہے وہ آتے پاوم ٹیسٹی سٹور بھی کرتا ہے اٹھ سٹور پلاس مچیور دو سپاوم تو یہاں پہ جناب لے کہ maturation مچیوریشن آف سپاوم یاد رکھیں مچیوریشن آف سپاوم سو دیدار دو پوائنٹ ٹو ریمیمبر ویری کامل لی آس پویسٹن ٹھیک مچیوریشن آف سپاوم اس آکور رنگ انویچ پار آنسر اپیڈی ڈائیم ٹھیک سو یہ پوائنٹ ہے جب یہ مچیور کرے گا سپاوم سپاوم کو ہم پھر آگے کس کی طرف لے کے جانا چاہیں گے یوریترا کی طرف اس اپیڈی ڈائیم اس کی مچیوریشن کے بعد جو سٹرکچر سپاوم کو آگے لے جانے کے کام کرے گا اس کیا کہتے ہیں واس ڈیفرنس جو لوگ آگے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے وہ پرمنٹ کانٹرسپشن کرنا چاہتے سرجیکلی تو میل میں ہم کس چیز کو کلیم کر دیتے ہیں واس ڈیفرنس کو اگر اس راستے کو ہم بن کرے تو سپاوم کی جو آگے جانا ہے وہ کیا ہو جائے گا بن تو اگر وہ یوریترا تک نہیں آئے گا پرٹلائیزیشن اس کو ویزک ٹومی کہتے ہیں اس کی ریمول کو کیا کہتے ہے ویزک ٹومی لیکن اسلام میں پتہ نہیں اس پر پوائنٹ کھاتے ہے کہ بچوں کی جو اولاد ہیں اللہ کہتے کہ اس کو نہ روکے اس طرح ہے لیکن کچھ لوگ وانٹیڈلی کہتے کہ ہم مزید بچے پیدا نہیں کر سکتے اور وہ پرمنٹ کانٹرسپشن کی جو ہیں سوچتے ہیں فیمل کی پرمنٹ کانٹرسپشن ہم کیسے اچھیو کر سکتے ہے اگر ہم فیمل سے سرجیکل پوری یوٹرس کیا کرے نکالے اس کو سرجیکل ہیسٹیریکٹومی کہتے ہیسٹیریکٹومی اس سرجیکل ریمول آف یوٹرس اور اگر ہم میل سے واس ڈیفرنس کی کچھ کرے تو ہم بیس ٹوم ہی کہتے ہے تو سرپ جائیے سپرم کی جو پروڈکشن ہے پروڈکشن پر آگے بات کروں گا لیکن پروڈکشن کے بعد سپرم کی میٹیوریشن کون کرے گا ایپی ڈی 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 سپرم کی آگے ٹرانسپورٹ میں کون کام کرے گا واس سپرم دیفرنس اس واس دیفرنس ایک ڈکٹ ایک نالی جس کے اندر سپرم آگے چلیں گے جی سپرم کی پروڈکشن سٹاب نہیں ہوگی لیکن اپی ڈی ڈی آگے ہم زیادہ ٹائم تک ریٹین ہونے کے بعد دنی چر ہو جاتے ہے سپرم جب تک یوز نہیں ہوں گے ہوگی لیکن وہ اندر جو ہے نہ ختم بھی ہوتے رہیں گے کیونکہ آگے ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا رہی ہے اور یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ ہے کہ ہم ٹیسٹریز کی جو نارمل جو ہے نا فنکشن ہے اس کو حراب نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے تو ٹیمپریری بھی بلاک کر سکتے اور پرمنٹ بھی بلاک کر سکتے ہے نا پوچھن یہ ہے کہ ویچ کارب ایم سی چیوز بھی لے کے ویچ کاربو ہائیڈریٹ روائیڈ مور انرڈی ہاں جی تو سپاں کون سی کاربو ہائیڈریٹ ہے جو سپاں کو زیادہ انرڈی پروائیڈ کر کے فرٹلیزیشن کا چانس بڑھا سکتا ہے جس طرح کی گیلیکٹوز گلوکوز فرکٹوز یہ سارے کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے جس چیز کے اندر فرکٹوز زیادہ ہوگی وہ فرٹلیزیشن کے چانس کیا کرے گا بڑھائے گا اور اس سے سپاں کاؤنٹ کیا ہو سکے گا انکریز ہوگا کہ ڈکریز انکریز ہوگا آپ لوگوں نے سنائے کہ کچھ لوگ آتے وہ یہ کمپلینٹ کرتے کہ دیکھ کے ناٹ ایبل ٹو ڈو سکچول انٹرکورس ٹھیک ہے اور اس کے بچے بھی نہیں ہوتے کیونکہ وہ کہتے کہ اس کا اولیگو سپرمیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سپاں کاؤنٹ کیا ہے بہت کام ہے تو پھر ڈائیٹ کے اندر پتہ ہے ڈاکٹرز ان لوگ کو کیا کہتے کہ آپ لوگ یہ کجور وغیرہ کائے کریں کیونکہ کجور کے اندر ہائیلی کیا ہوتا ہے پرکٹوز ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اولیگو سپرمیا کے پیشنٹ ہوتے کمزوری کا شکار ہوتے ان لوگوں میں ہم بتاتے کہ کجور کائے کرے دودھ پیا کرے اور ان لوگ کو یہ بھی بتاتے کہ اب یہ جلے بھی جو ہے وہ بھی کائے کرے کیونکہ بھی کائے کرے کیونکہ کاربو ہائیڈریٹ وچھ انرجائز اس پرم مور فادہ ٹرانسپورٹ تو انکریز دی چانسز آف فرٹیریٹی بریک کریں نیس کلاس میں ٹسٹی سٹیوکر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے